موسیقی بریک پر جانے سے پہلے مبشر میر صاحب سے بات ہو رہی تھی یہ افغان ٹرانزیٹریٹ کے حوالے سے انڈیا جو جو ہم فیسلیٹریٹ کر رہے ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم انفیکٹ افغانستان کو فیسلیٹر کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں اگر انڈیا کو بینیفٹ مل رہا ہے لیکن وہی ہے فوکسنگ آور آئی زون افغانستان تاکہ ان کو ہیلپ کی جائے میر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئٹا کے اندر یکے بعد دیگرے کافی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں سیکیورٹی فورسز کے اوپر دیستگردوں نے جو انٹی سٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں وقفے وقفے سے ابھی دو دن پہلے بھی ایسے واقعہ ہوا جس میں مارے تین فوجی شہید ہوئے آٹھ سخمی ہوئے تو آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح سے ہم نے نورت وزیرستان ساؤت وزیرستان سے دیشتگردوں کا صفایہ کیا ہے اور ملک میں امن قائم کیا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں کوئی اس طرح کا آپریشن پلان کرنا چاہیے بلوچستان میں بھی تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ جو سلسلہ ختم ہو جائے اور جو جوانوں کی اور افسروں کی قیمتی جانے ضائع ہوتی ہیں اور بے گناہ لوگ جو مارے جاتے ہیں وہ سلسلہ رکھ سکے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو جی بڑھ صاحب بہت بلکل صحیح بات آپ نے کیا ہے کہ ہم کئی سالوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئیٹا جو اتنا بڑا شہر نہیں ہے بہت چھوٹا شہر ہے اور تقریباً بہت بڑا ایریا اس کا جو ہے وہ تو کنٹونمنٹ کا ہی ایریا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ابھی تک کنٹرول ہم کیوں نہیں کر سکے میں تو بات کر رہا ہوں کوئیٹا شہر کی جو کیجولٹیز ہیں آپ ان کا ریکارڈ دیکھیں کوئیٹا شہر کے اندر جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ تعداد نہیں ہے ہمیں دو تین شہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے شہر نہیں ہیں لیکن وہاں پہ بڑے واقعات ہوئے ہیں جیسے ایک پارا چنار ہے ڈیرہ اسماعیل خان ہے اور کوئیٹا بھی ہے ٹھیک ہے اور لیکن بلوچستان کا تو ظاہر ایک بہت بڑا ایریا ہے جس کو گورن کرنے میں بھی کافی جو ہے وہ مشکلات ہوتی ہیں اور اچھا خاصا جو ہے وہ ڈسٹنس کے اوپر جو ہے وہ عبادی سے ہوتی ہیں لیکن ہمیں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جو شہر کی اگر صورتیار دیکھیں ہم کوئیٹا کی تو اس کو جو ہے یقین ان ایک آپریشن کی اس لیول کی ضرورت ہے کہ جو اس کے مضافات کے اندر ایک صورتحال ہے جہاں سے لوگ آ کے جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں اور پھر واپس ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ کافی جو ہے جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد تو ان کو پرسیو کیا جاتا ہے اور ان کو میراہلے تاقب کر کے کئی لوگوں کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا گیا ہے لیکن مستقل ایک بس کا حل جو ہے وہ نکالنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب بڑا سینسٹیو علاقہ ہے بلوچستان ہمارے لیے آئندہ کے ہمارے اکنومک پروجیکٹ کے حوالے سے سی پیک اور گوادر پورٹ جو ہے وہ اس کی وجہ سے بھی وہاں پہ پاکستان مخالف قوتیں جو ہیں وہ انویسٹ کرتی ہیں اور افغانستان کا بورڈر بھی ساتھ لگتا ہے وہاں سے بھی ہمارے لیے جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ ہماری فیور میں نہیں آتی تو ایسی صورتحال میں وہاں پہ زیادہ جو ہے وہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کے اکنومک نیکس پلین جو ہیں وہ بلوچستان سے زیادہ جوڑے ہوئے ہیں بلوچستان جو ہے اس کی ڈیویلمنٹ جتنی اچھی ہوگی وہاں پہ اسی صورت میں یہاں پہ پیس کیپنگ جو ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ اگل زیادہ اچھے طریقے سے چلیں گی تو میرا خیال ہے ریزرٹس زیادہ بہتر آئیں گے جی بلکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ میسنگ پرسنز کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کچھ مقصوص لوگ جو ہیں اس مسئلے کو بڑا اچھالتے ہیں جبکہ اس میں ایسی بڑی حقیقت نہیں ہے جس کا کہ وہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں یقینا کچھ لوگ جو ہیں وہ میس ہوں گے ان کے لیکن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں دہشتگردی کرتے ہوئے تو یہ جو مطلب ہے کہ ایک اس کا بہانہ بنا کر میسنگ پرسنز کا سیکیورٹی فورسز کو جو بدنام کرنے کا سلسلہ ہے آپ کی سمجھتے ہیں کہ اس کو بند ہو جانا چاہیے یہ کافی بڑا تماشا ہو چکا اس کے حوالے سے دیکھیں بٹس بٹس اب یہ ظہر ہے کہ ہماری خواہش تو ہے کہ یہ بند ہو جائے لیکن ظہر ہے کہ جب آپ ایک بڑے پروجیکٹ کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کے مخالف قوتیں جو ہیں وہ بھی اسی شد و مرد کے ساتھ جو ہیں وہ باہر نکلتی ہیں آپ نے دیکھا کہ کراچی کے اندر بھی دو تین واقعات ہوئے ماضی میں جو ہم نے ایک سال پہلے دیکھا کہ چائنہ کانسلیٹ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا اس کے پیچھے بھی یہی صورتحال ہے پھر ابھی سٹارک اسچینج کو بنایا گیا اور بلوچستان کے اندر جو اس طرح کے کاروائیاں ہوئی ہیں گزشتہ آٹھ سے دس سال میں وہ کافی زیادہ ہیں فرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تو آپ کو جو ہیں آپریشن سے کرنا پڑے گا اور کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ پولیٹیکل ہی حل کرنا پڑے گا تو جو پولیٹیکل اس کے سلوشن ہیں ان کی طرف بھی جانا پڑے گا کہ کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں جن کے ساتھ آپ کوئی امن کی صورتحال جو ہے وہ گفتگو کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھا سکتے ہیں بہرحال ایک پولیٹیکل ڈسکورس جو ہے وہ موجود تو ہے بلوچستان کے اندر بھی جب وہاں پہ سبائی حکومت بھی کام کر رہی ہیں سیاسی پارٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ بھی انٹریکشن ہے حکومت کا بھی ہے کچھ پارٹی ہیں جو ہے وہ آپوزیشن کا حصہ ہیں تو اگر پولیٹیکل جو ہے جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں جو ریاست کے ساتھ جو ہے وہ ویپن کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے آرگومنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دروازے کھلے رکھنے چاہیے باہر کے دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ کبھی کبھی نیگوشیشن کرنا چاہتے ہیں تو جو اندر لوگ ناراض ہیں ان کو دشمن نہ تو اگر کوئی دشمنی والی بات نہیں کر رہا لیکن صرف رائٹس کی بات کر رہا ہے تو شکیناً ان کے ساتھ بات ہونی چاہیے آپ نے ملکہ صحیح اشارہ کیا اب ہم آتے ہیں اس کے طرف یہ جو کیل ایکٹرک آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بیس بیس گھنٹے لوڈ سیڈنگ ہو رہی ہے اور خاص طور پر جو ملیر لانڈی کورنگی ایریاز ہیں جہاں پہ کہ بہت ہی غریب آباد رہ رہی ہے اگر وہاں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لائٹ جائے گی اور پھر وہ بھی اتنی مہنگی لائٹ جائے گی تو اس سے مطلب یہ ہے کہ زندگی اجہرن ہوئی ہے لوگوں کی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مریض ہوتے ہیں گھر میں بیمار ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اگر بجلی نہیں ہوتی تو پانی نہیں آتا جب پانی نہیں ہوتا تو پھر اور کرائیسز ڈیویلپ ہوتے ہیں تو یہ مطلب پچھلا یہ جو پرابلم ہے یہ پاس سیونٹیئرز میں ہم دیکھ رہے ہیں ہم یہی رہ رہے ہیں کراچی کے اندر ہی مگر یہ ہے کہ یہ مسئلہ ابھی تک کوئی حل نہیں ہوا ہم ایک دوسرے کو بلیم تو کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ مسئلہ کی کوئی حل کو کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کو کون حل کرے گا وزیراعظم صاحب نے نوٹس لیا ہے کہ ابھی یہ جو کیلیکٹری کو نیپرا نے اجازت دی تھی ریٹ بڑھانے کی اس کو ٹیمپراری موقر کر دیا گیا ہے اور پہلے ہی جو بیل ہیں وہ اتنے زیادہ آتے ہیں کہ عذاب بنا ہوا ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کیا آپ کے پاس سجیچن ہے کہ عوام کو ریلیف کیسے ملے گا کیا تقریروں سے ریلیف مل سکتا ہے جی بڑھ صاحب ایک چیز تو ہمارے سامنے آ چکی ہے وہ ہے کہ جو کے الیکٹرک کے میکسیمم شیئرز ہیں مور دن سکسٹی سکس پرسنٹ اس کے لیے شگائی الیکٹرک جو ہے وہ میدان میں اتر چکی ہے اور اس کے اس نے آپ نے مینجرز جو ہیں ان کا بھی تقرر کر دیا ہے اور وہ شیئرز خریدنے کا عمل جو ہے وہ آئندہ شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کے الیکٹرک کا جو ٹیک آور ہے وہ شگائی الیکٹرک جو ہے آئندہ آنے والے مہینوں میں لے لے گی اس سے پہلے جو صورتحال ہے وہ یقیناً گرمیوں کے اندر جو لوٹ شیڈنگ ہمیں نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک کے جو ابھی موجودہ انتظامیہ ہے انہوں نے جو انویسمنٹ کرنی تھی انہوں نے وہ نہیں کی ان کے اپنے کچھ ایشوز ہیں اور انہیں جو بجلی پاکستان کے نیشنل گریڈ سے لینی ہوتی ہے وہ بھی وہ نئی لے پا رہے تھے اور میرا خیال ہے اس کی وجہ وہ جو معاہدے ہوتے ہیں کہ آپ کو کتنا پیسہ جو ہے اس کی مد میں دینا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے لیے سب سے جو پرابلم ہے اصل پرابلم ہمارا یہ ہے کہ جو جنریشن ہے ہماری وہ مہنگی ہے اور عوام کو جو بجلی دینی ہے وہ سبسڈائز کر کے دینی ہے اور عوام کی اتنی سکت نہیں ہے کہ جو فائدے کیے گئے ہیں آئی پی پیس کے اور جتنی مہنگی بجلی جو ہے وہ حکومت خریدتی ہے اور لمبے معاہدے ہیں تیس تیس سال کے معاہدے ہیں وہ پاکستان کے موڈل کے حساب سے بلکل سمجھ لیں کہ غلط ایگریمنٹس ہیں کہ اتنی مہنگی بجلی ہم پیدا کروا رہے ہیں اپنے ملک کے اندر ہم نے بجلی تو ہمارے ہم پیدا کرنے کی صلاحیت بڑھ گئی ہے لیکن اس کو خریدنے کی استطاعت جو ہے وہ پاکستان کی عوام میں نہیں ہے اگر حکومت نے اس میں سپورٹ کرنا ہے پبلک کو تو اس کو سبسیڈائز کرنا پڑے گا اور حکومت کے خزانے میں اتنا پیسہ جمع نہیں ہو رہا کہ وہ اس کو سبسیڈائز کر سکے جو اس لیول پہ لہٰذا ہم نے اپنی جو انرجی پالیسی تھی اور انرجی سیکیورٹی پالیسی وہ ہم نے خود خراب کی ہے اور وہ ہم بلیم پیشت کریں جو بھی حکومتیں تھی جنہوں نے یہ ایگریمنٹس کیے لیکن بوٹم لائن تو بڑھ سب یہی ہے کہ آپ نے ایک سودا مہنگا خریدنا شروع کیا ہوا ہے جو آپ کی نہ انڈسٹری کو چلا پاتا ہے نہ کمرشل ایکٹیوٹیز کو چلاتا ہے نہ آپ کی دومیسٹکلی آپ اس کو کر سکتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ ہمارے ہم نے اپنے پاؤں پر کلھاڑی خود ہی ماری ہوئی ہے میر صاحب آپ نے بالکل صحیح نشان دی کی ہے کہ بجلی جو ہے ہم نے مہنگی داموں خریدی ہے اور سبسیڈائز کر کے ہم آم کو دے رہے ہیں اور وہ بھی ایسی سبسیڈائز ہے کہ وہ بھی بہت مہنگی ہے یعنی کہ عام آدمی کی ایڈیج سے باہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عزیر بلوچ جو ہیں اللہ اللہ کر کے اس کی جو جی آئی ٹی ہے وہ ویب سائٹ پہ آئی اور حکومت نے حکومت سندھ نے اس کو باہر کیا اور اب تین قسم کی جی آئی ٹیز آئیں آپ کے سامنے ہیں ایک علی جہدی صاحب نے پیش کی جس کے اوپر چار دس کت ہیں ایک سندھ گورنمنٹ نے پیش کی جس کے اوپر آٹھ دس کت ہیں اور سارا اس میں کنفیوجن ایک دوسرے پر ارزام تراشی ہے تو کیا مطلب یہ ہے کہ جو آٹھ ممبر تھے اس میں ایف آئی اے کی بھی لوگ تھے آئی ایس آئی کے بھی لوگ تھے ایم آئی کے بھی لوگ تھے میں کیوں نہیں کوئی آگیا سامنے کہ جی یہ اصل میں اس کے اتنے پیجز تھے اور یہ اس کی صورتحال ہے اصل میں اور یہ جی آئی ٹی کے بہانے سے آپ دیکھیں کہ سب آپ اس میں حکومت فیڈل گورنمنٹ علی زیدی روی رواہ ہیں اس کے وہ اپنے اسٹانس پہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے گھر پہ کوئی باندہ آیا تھا تو وہ لفافہ چلا گیا تھے کہ جی آئی ٹیز کا گوڈ لک اس طرح سے نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی نے تو ان کو لفافہ دیا ہوگا میں بات کر رہا ہوں چاہے وہ لفافہ صحیح تھا یا غلط تھا آپ نہیں سمجھتے کہ سب سے پہلے تو یہ انویسٹیگر ہونی چاہیے تھی کہ وہ لفافہ وہاں کیسے پہنچا اور کس نے دیا ظاہر ہے ان آٹھ ممبروں میں جو کسی نے دیا ہوگا بات صاحب میرا خیال ہے کہ یہ بھی irrelevant ہو گئی ہے بات اصل جو چیز ہے پاکستان کی سیاست میں جو عزیر بلوچ کے کیسز میں اور ایسے ہی کئی اور کیسز میں ہمارے سامنے آگئی ہے وہ ہے سیاست کا جرم کے ساتھ ایک ایسا رشتہ جس نے دونوں بینیفیشری ہیں جرم جرائم کی دنیا کے لوگ اور سیاست دان اور اور اصل پرابلم ہمارا یہ ہے کہ جرم اور سیاست یہاں مل کے چل رہا ہے اب بھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ عزیر بلوچ کا آپ پروفائل دیکھیں جو میں نے لکھا بھی ہے اس کے اوپر کہ وہ نائنٹین نائنٹی سیون میں پیدا ہوا ہے اور سن دو ہزار کے بعد وہ ہیلم آف آفیرز میں شامل ہو گیا بیس بائیس چوبیس سال کا نوجوان جو ہے وہ ملک ساتھ بیٹھ کے وہ کرائم کی جو ہے وہ پوری داستانے جو ہیں وہ رقم کرنا شروع ہو گیا اور کراچی جیسے شہر کے اندر وہ ایک بادشاہ تصور کیا جانے لگا اور جب اس کو پکڑا گیا تو پھر اس کو سیاسی لوگوں نے ہی چھڑوایا پھر اس کو یہاں پیپل آمنز کمیٹی کا چیئرمن بنا کے اس کو سردار بنا دیا آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ دنیا کے کسی ایسے واشرے کے اندر جرائم پیشہ لوگ اس لیول میں حکومتوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اصل بات یہ ہے جی ای ڈی تو آپ سمجھ لے کہ ایک نتھنگ ہے اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے وہ تو آپ کے کسی بھی کوٹ میں جا کے اڑ جائے گی ختم ہو جائے گی لیکن جو اصل جو بات ہے کہ یہ جو سیاستدان جرائم پیشہ یہ صرف کراچی کی سٹوری نہیں ہے پاکستان کی ہر کانسیچوانسی میں پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ جرائم پیشہ ساتھ لوگوں کے ساتھ مل کے مال بناتے ہیں انہی کے توسط سے مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں انہی کے توسط سے الیکشن چیتتے ہیں یہ جمہوریت یہ جمہوریت کی ہم بہترین شکل کے ساتھ جو ہیں وہ حکومتیں بنا رہے ہیں تو یہ جرم اور سیاست کا جو رشتہ ہے اصل میں اس کو ٹارگٹ ہونا چاہیے بلکل صحیح کہ آپ نے میں چھوٹا ضمنی سوال کب ٹائم بنا ختم ہو رہا ہے اس نے ایڈمنٹ کیا کہ میں نے ایک اٹھانوے آدمی مارے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے بھی دیکھا ہو رہا ہو سکتا زیادہ ہی ہوں لیکن اس نے ایڈمنٹ کیا ہے اور دوسری طرف دھائیس سوال میں زندہ جلا دیئے گئے کس کیس میں زیادہ وضع ہے سر میں کہتا ہوں یہاں پہ بہت سی بڑی چیزیں ہیں مجھے آپ بتائیں بارہ مئی کو کراچی میں کیا ہوا اس کا کیا ہوا یہاں پہ انداتا بنے ہوئے تھے ڈاپٹر عشرت علیباد صاحب جب گورنر سندھ تھے سارا انہیں میں چیزیں ہو رہی ہوتی تھی ستائیس نسمبر دوہزار ساتھ کو بینزیر کے قتل کی شام کو کراچی میں کیا کھیلا گیا کیا پورے سندھ میں کھیل کھیلا گیا تو آج تک کسی نے اس چیز کو تو پوچھا ہی نہیں کہ بھائی اس رات کو کیا ہوا تھا تو اسی طرح کی سیاست ہو رہی ہے اسی طرح کی داستانیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور یہ آتی رہی ہے بہت شکریہ وش عمیر صاحب کاش ہمارے پاس اور وقت ہوتا تو جیسا کہ ہمارے جو گیسٹ ہیں انہوں نے بلکہ کرت کے بات لی ہیں اور لیں گے لیکن کوپریشن عوام کو بھی کرنا ہے تاکہ وہ جو ایس او پیز بھی ہوتی ہیں اس کے اوپر عمل کریں تاکہ کم سے کم کیسے ختم ہو اور کرونا وائرس سے ہماری جان چھٹے اور یہ جو نئی ڈیویلومنٹ ہوئی ہے ایران اور چائنہ کی انہوں نے کہا ہے کہ بلکل صحیح ہے کہ پاکستان کی بہت اچھا ہے اس سے سی پیک جو ہے اور مضبوط ہو کے اوپرے گا اور نئی دو پورٹ مل جائیں گی ایریے کو ایک کوادر کی مل جائے گی ایک شاہ بہار کی مل جائے گی اور اس سے یہ ہے کہ جو مسئلہ ہے چین کا جو اس کا آئل وغیرہ جاتا ہے وہ اس کا آسانی سے وہاں پہ بات چیت کے بھی دروازے بند نہیں ہونے چاہیے اور ان سے بات چیت ہونی چاہیے بلکل صحیح ہے اور کوشش بھی ہونی چاہیے لیکن جب حالات زیادہ بگڑ جاتے ہیں بچے زیادہ شرارتی ہو جائیں تو ان کے اوپر زیادہ سختی ضروری کرنا لیکن جو معاملات کوئٹہ شہر کے اندر ہو رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے بلکل صحیح بات کی ہے کہ اس کے لیے ایک منظم آپریشن کی ضرورت تاکہ ونس فر آل جو وہاں ناسور ہے اس کو ختم کیا جائے کیونکہ ان علاقوں میں جو قیویلٹیز ہیں وہ بہت ہیوی ہوتی ہیں ایک کا دکہ نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوتے ہیں اور کے الیکٹرک کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک بڑی اچھی خبر دی ہے ہم نے بھی اخبار میں پڑھا تھا کہ چائنہ اس کو ٹیک اوور کر رہا ہے شنگائی جو لکھتی کام نی ہے اس کو ٹیک اوور کر لے گی لیکن نبی بھی اس کا جو ٹیمپرری ریلیف عوام کو ملنا چاہیے اور ریٹ کم ہونا چاہیے اور یہ جو لانگ آورز لوڈ شیڈنگ ہے اس سے ذرا لوگوں کو نجات ملنا ضروری ہے ازہر بلوچ کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ای ٹی ای میٹیریل بلکل میں بھی بہت سے تفقا کرتا ہوں اصل میں جو کرائم اور سیاست کا گٹ جوڑ ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوگا جب تک یہ نیکسس بریک نہیں ہوگا تو اس میں کوئی آپ کو اچھا پہلو نظر نہیں آئے گا آپ اگر جرم کرنے والوں کو پروٹیکٹ کرتے رہیں گے ان کو بی بی آئی پی پروٹوکول دیں گے ان کو پروٹیکشن دیں گے تو اس سے پھر بات نہیں بنے گی اس سے پھر آپ کا جو کمزور پڑتا ہے جب کمزور پڑتا ہے تو پھر ہر ایک آدمی فری ہوتا ہے اس سے انڈیویجل کو نقصان نہیں ہوتا کسی سیاسی جماعت کو نہیں نقصان ہوتا بلکہ اوورال ملک کو نقصان پہنچتا ہے تو ہمیں سب کو مل کر یہ برائیوں کی جو جڑ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور اپنا جو ایک پوزیٹیو رول ہے وہ کرنا چاہیے حکومت اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ یہ جو ایک نیا پاکستان تعمیر کریں آل لوگوں ایک جرنی بہت بڑا ہے لیکن یہ ہے ریزیسٹنس بہت ہے جب بھی کوئی چینج لاتے ہیں اس میں ریزیسٹنس بڑا ہوتا ہے اور میں لاؤں ہی آپ لائیں کوئی بھی لائیں تو لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی ٹیم اچھی ہونی چاہیے اگر آپ کی ٹیم اچھی نہیں ہے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس وقت اپنی ٹیم سے زیادہ خوش نہیں ہیں ان کا یہ کہنا کہ می وی آر ہائی وی یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہوسی فرسٹریٹڈ ہی تو لیٹس ہوب وی آل شوڈ ایکسٹین ہینڈ آف کوپریشن تو پرائم منسٹر اور لاؤ اجنسی پرائم پیس پیس مرنی سب بہت 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 شکریہ بہت شکریہ بہت 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 بہت